چھولو آسمان چھولو چھولو آسمان اب ہم ہمارے ماں نہیں رہی ہمارا باپ نہیں رہا اب ہمارا حصہ تو بنتا ہے جاداد میں جو باپ پروپٹی چھوڑ کے گیا ہے دکانیں چھوڑ کے گئے اس کے اندر وہ سارے بھائی لوگ بھائیوں کا قبضہ ہے اور وہ بھائیوں سے ہمیں کس طریقے سے مل سکتا ہے یہ تو ہم بہن بھائیوں کی بات کریں بیویوں کے اوپر اور بیویوں کے اوپر بھی یہ ہوتا ہے اسلام علیکم جی کون بات کریں جی کیا کہیں گے ہمارے جو خواتین ملک میں آنی جو کیتے دے یا بہت کم تعلیم ہیں ہاں تو اب زیادر جو ورڈنگ استعمال کرتے ہیں انگلیس میں ورڈنگ استعمال کرتے ہیں جو اچھا تو اچھا سائی 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 آپ کی بات ہمیں سمجھ آگئے ہیں یہ میں نہیں ہوں یہ شمال مائلہ ہے ہم بہت کل سب کانونی زبان ان کی ہے انکو اردو ماری ہے وراثت میں حصے پہ ہم بات کر رہے ہیں چیک ہے بہت شکریہ آپ کا اور ہمارا پورا یہی مقصد ہے کہ اردو میں ہی بات کی جائے اور پوری اردو میں ہی کرتے ہیں بیچ میں لفظ ہم استعمال کر لیتے ہیں انگلیس میں کبھو نہیں کریں گے دیکھیں وہ خواتین جو خواتین جن کا کانونی حصہ بنتا ہے وراثت کے اندر ان کے ماں باپ کی جو جائداد ہوتی ہے چاہے وہ جائداد ان کی بینک میں پڑھاوا پیسہ ہو یا وہ جائداد ہو جو کہ زمینوں کی صورت میں ہو اس میں ان کا بھی اتنا حصہ بنتا ہے جتنا ان کے بھائیوں کا بنتا ہے یعنی اگر بھائیوں کو ون ہاف ملتا ہے تو بھائیوں کو ون تھرڈ ملتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ بھائی فورس آپ کو آپ کا رائٹ چھین لیا جائے آپ کا حصہ چھیننے کی کوشش کی جائے تو بلکل بھی ناممکن ہے آپ کوٹ میں کیس داخل کریں گے اور اتنا آسان کیسے سکسیشن کا نا جتنا ہم کہتے ہیں نا ہمارے دوسرے جو فیملی ڈسپیوٹ ہیں اس میں ہمیں کوٹ کے چکر لگانے پڑتے ہیں بچوں کی کسٹیڈی کا کیس ہو گیا کھلا کا ہو گیا جہاز کی واپسی کا کیس ہو گیا اور دوسرے کیسز ہو گئے اس کے اندر ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں ڈگری لیتے ہیں ڈگری کے بعد ایکزیکیوشن میں جاتے ہیں ایک لمبی پروسیڈنگ ایک لمبا کیس چل رہا ہوتا ہے کہ دو دو سال نمٹنے میں لگ جاتا ہے لیکن آپ یقین کریں سکسیشن کے اندر بہت ایزی پروسیڈر ہے اور اگر آپ کا سکسیشن گرانٹ ہو جاتا ہے آپ کو آپ کے رائٹس کی جب بات آتی تو سکسیشن کو بھی اس میں کرتے ہیں سوری ویراست میں حصے کو ہماری بھاگ پیاری سی خواتین ہیں جو کہ ان کو تھوڑا سا مجھے نمبر دیا گیا تھا تو میں نے انہوں نے کانٹک کرنے کی کوشش کی تھی وہ نمبر ٹھیک نہیں جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا پاورف اٹرنی اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے ہس بین کو دے دیئے اور وہ کس ٹائپ کیے وہ مجھے نہیں پتا چل سکی تو اگر وہ دیکھ رہی ہو تو وہ شو کر کے پوچھ بھی سکتی ہے ایک جنرل ہوتی ہے اور تھوڑی سی انفرمیشن ان کو پاورف اٹرنی کی بھی دے دیتی ہوں جو مشانہ ہے سکسل پاورف اٹرنی ہے اور ایک خاص آ رھائیٹ زمین ہے ہر چیز پورے کمپلیٹلی رائٹس ہوتے ہیں ripped ہو آپ کسی دے دے دیتے ہیں کہ اپنے اپنے پاورو بھی سکتایا ہے اس خرید یہ بھی کر سکتایا ہے اپ filme کنیٹ کرو سکتا 우ی خبر جریف آیا؟ ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کی کوئی آپ نے ایسا کوئی کام جرنل پاور اف تارنی دیئے تو خطرہ مول لے لیا اور اگر آپ نے اسپیشل پاور اف تارنی دیئے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اس کے اندر آپ نے کیا کیا چیزیں پھلتی ہیں شمائلہ اب بھی دیکھیں ہم جو بات کریں تو یہ جو زیرا آوان صاحب کی جو انجیو ہے یہ لوگ فریلانس کر رہے ہوتے ہیں بالکل بلکل فری آف کاست ہے بالکل ایک پیسہ نہیں لیتے دیکھیں جو ہمارے لوئرز کا بھی تو آپ دیکھیں نا آج کل کمانے کا طریقہ دیکھیں کہ لڑکی تو پہلی پریشانت میں لیے سکسیشن لاکھ تک میں آرام سے سوٹ فائل ہوتا ہے ایک لاکھ پیسہ کے لیے وہ جو ہے وہ رن رہی ہے پیٹ رہی ہے تو جو اس سے ڈبل پیسے بھی لیے جائیں بالکل صحیح یہ بھی تو ایک غلط چیز ہے ہاں جیسے ہم ان کو ساسد بتاتے بھی چلتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنا کیس کوئی بھی چاہے آپ کا سیویل کیس بنتا ہو فیملی کیس بنتا ہو یا کوئی کریمنل کیس بنتا ہو اس کے لیے اگر آپ کو فری لیگل ہلپ چاہیے ہاں جہاں پہ بھی خواتین کو بچوں کو کسی بھی قسم کا تشدد کا ظلم کا زیادتی کا شکار ہوئے ہوئے ہیں تو وہ آرام سے زیادان صاحب کی ہلپ لائن ٹریپل ون نائن ڈبل ون نائن ڈبل ٹو پہ کال کیجئے آپ کو فری لیگل ہلپ ملے گی بہت اچھے لائز ہیں وہاں پہ میں بھی ان کے ساتھ کام کر چکی ہوں تین سال تو وہ آپ کو بہت اچھے سرویسز ملیں گے کوئی کلی آپ کے کیسز ہینڈل ہوں گے اور آپ بے فکر ہو جائیں کہ جو لاکھوں روپے فی جیسا ہمیں ومن رائٹس پہ کوئی مجر موومنٹس کیوں نہیں چلائے گئے یا دیکھو اگر آپ بات کرتے ہو ہمارے پاس اتنے سارے بلز آگئے خواتین رائٹس کی ہے نا مجھے کہا گیا میرا یہ رائٹ ہے مجھے کہا گیا میرے اوپر کوئی نظر اٹھا کر ڈالے گا تو اس پہ میں حراسمنٹ کا کیس کر دوں گی اور وہ بندہ اندر ہو جائے گا ناممکن میں نے آپ کو ان اداروں کی مسائلیں دی جو ادارے ہمیں پروٹیکشن دیتے ہیں جو ہمیں ادارے حفاظت ہ میں فرہام کرتے ہیں وہ اداروں ان کے اندر اگر ایک خاتون جاتے ہوئے یہ ہیزیٹیشن محسوس کرتی ہے کہ ہاں وہ جائے گی اور اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا جائے گا اس سے غلط قسم کے questions کیے جائیں گے اس کو اس کی فیملی کے بارے میں الٹا پوچھنا شروع ہو جائیں گے تو آپ مجھے دیکھیں خواتین رائٹس ہیں سارے جب وہ جاتی ہے تو اس کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جو بچاری تنگ آکے کہتی میں نے جانا ہی نہیں ہے اور اتنا خوف زدہ ہو جاتی ہیں خواتین بعض اوقات کہ وہ آپ یقین کریں کہ وہ کوٹ اور کچیری کا نام سن کے درنے لگ جاتی ہیں ہاں بلکہ کسی در ہم پلائن کرتے ہیں اگر آپ کو کرنا ہے تو پورا ہم سٹی کوٹ چلتے ہیں وہاں پر جو کیسیز ہیں میں آپ کو آپ کے ساتھ ملکے کرواتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کچھ ایسا ہوں ہیڈن ہیڈن سب کچھ ہو ہے نظر تو آئے کہ ہماری کوٹس میں ہو کیا رہا ہے بلکل صحیح اور ہم نے اورنیر ہی بول دیا تو میری تو شکل لوگ دیکھتے ہی بھاگ چلیں ایک چھوٹی سی چیز میں وہ کروں گی کہ جسے جن لوگوں کو نالش نہیں ہوتی اکثر خواتین خواتین کے پاس کیس لے کے نہیں جا رہی ہوتی ہیں بہت سارے ایشیوز کا سامنا ہوتا ہے تو پلیز اگر آپ کو اس طرح کی کوئی ایشیوز کے سامنے ہوا کریں کہ آپ کسی سے کمفرٹیبل نہیں ہیں کوئی لائر آپ کو سیٹسفائی آپ کے کیس میں نہیں کر پا رہا ہے آپ کا کیس پروسید نہیں کر پا رہا ہے تو پلیز بہت ساری انجیوز ہیں جو فری لگل ہلپ دے رہی ہیں آپ وہاں پر کانٹیک کریں ان کی ہلپ لائن میں کانٹیک کریں آپ کے سامنے کانٹیک کریں آپ کو اس کا مقابلك کریں میکنو شاہر کے سامنے کے بات کے علام دائی ہاتھ کیل Mon growers پر اس کا مقابل اور جانس آپ گی اگر اگر میں اس میںیں گا اس کے اندر آپ کے بھائیوں نے یا آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی سکسیشن فائل نہیں کی یہ ابراست میں اس سے کے لیے کوئی درخواست داخل نہیں کی کوئی درخواست داخل نہیں کی اچھا دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ کو اپنے رائٹ کے لیے درخواست داخل کرنی پڑے گے آپ کے جتنی بہنیں ہیں جتنے بھائی ہیں وہ کوٹ میں جا کر ایک اپلیکیشن وکیل کے ذریعے سے داخل کریں گے جس کے اندر آپ کے فادر کا ڈیتھ سیٹیفیکٹ لگے گا آپ جتنے بھائی بہنیں سب کے ایفیدیوٹس لگیں گے اور آپ کے اوریجنل آئی ڈی کارڈ لے کر آپ کوٹ میں اپیر ہوں گی دکھائیں گی سارے لیگل ہیئرز کے جتنے بھی کانونی ورثہ ہیں آپ سب بھائی بہن ان کے نام کوٹ جج کال کرے گا کرنے کے بعد آپ سب کے نام سننے کے بعد دو آپ کے کوئی چچا یا آپ کے مامو کری بھی رشتے دار دو آپ کے ٹھیک ہے ان کے بھی آئی ڈی کارڈ لگیں گے اور ساسات وہ بھی کوٹ میں اسی دن اپیر ہوں گے اگر آپ کے بھائی آپ کا رائٹ نہیں دے رہے تو سکسیشن کے لیے آپ اس کے کانونی وراثت میں حصے کے لیے آپ جا سکتی ہیں زیا وانس آپ کے پاس آپ کے ساں سے داخل کروال لیچے آپ کو یقیناً آپ کا حصہ مل جائے گا میں نمبر دوبارہ بتا دیتی ہوں ٹریپل ون نائن ڈیبل ون نائن ڈیبل ٹو دیکھیں آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ کے قانونی وارث ہیں اس حصے میں جو پراپٹی آپ کی ماں یا آپ کے والد صاحب چھوڑ کے گئے ہیں تو آپ کے بھائی اگر نہیں دے رہے تو وہ آپ کوٹ کے ذریعے سے ایزیلی لے سکتی ہیں چیک ہے مہت شکریہ کال کرنے کا اچھا شمائلہ اب انہوں نے جو بات کی ایسا بھی کہیں بہت جگہ ہوتا ہے کہ گھروں میں گھر جوتا ہے جب بہنوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں چلے جاتی ہیں چلے جاتی ہیں جس گھر میں بھائی رہ رہا ہوتا ہے ایک بھائی بھی چلا گیا ایک بھائی رہ رہا ہے اس گھر کا کیا وہ آپ کے اگر نانا کا جیسے اگر آپ کے جیسے فرض کہنے میرے نانا کا گھر ہے میری امی کی بھی شادی ہوگی وہ میرے ایک مامو بھی الگ رہ رہے ہیں تو اس گھر کا پھر کیا اگر وہ گھر میرے ایک مامو آ رہ رہ رہے ہیں تو پھر اس کا کیا ہوگا جب وہ گھر کا کیا کیسے حصہ ہوگی دیکھو اس کے لیے بھی سیکسیشن سیکسیشن یعنی قانونی وراست میں حصے کے لیے درخاص داخل کریں لیکن میں آپ کو ایک باہ بتاؤں یہاں پہ بہنیں بڑے بڑے دل والی ہوتی ہیں بڑے دل والی ہوتی ہیں وہ کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں چھوڑو چھوڑو دے دیا ہم ہمارے پاس تو ہمارے بھائی کو دے دیا لیکن دیکھو اس کے اندر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جس گھر کے اندر ظاہر ہے سارے بہن بھائی اور جوائن فیملی سسٹم ہمارے اندر سے بھی آمنہ بھی گئی تھی ہوتا ہے کہ نہیں ہے جوائن فیملی سسٹم ہوں بہت کم ہے اس سسٹم کو ہم نے خود ہی نے ختم کیا ہے اب وہ جو گھر کے اندر آپ کا بھائی رہ رہا ہے نا تو وہ پوری پروپٹی پہ ایک طرح کا قابض ہو جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس کے جالی ڈاکومنٹس بنتے ہیں آمنہ آپ آرام سے پروپٹی اپنے انام ریجسٹر پیسے لے دے کے ریجسٹر کے پاس سے ایزیلی کروا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ یہ پروپٹی آپ کی ہے اور یا آپ نے کوئی جالی گف ڈیڈ بنوالی جالی توفہ نامہ بنوالیا اگر جالی توفہ نامہ کسی بچے نے بنوالیا اپنے ماباب کی مرنے کے بعد تو باقی بھائی بہنت ہو گئے کام سے لیکن سوٹ فائل ہو سکتا ہے اس میں اسلام علیکم جی والیکم اسلام جناب جی کون بات کریں جی میں راجہ سویرد کر رہا ہوں جی جی میں کہنا جا رہا ہوں گر میری بات پوری سنیں گے کہ یہ جو شریعت کے نام سے لوگوں کو ڈرائیا جاتا ہے لوگوں کو مفت اور فری انصاف مہیا ہوتا ہے اور دوسرا جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے پلاس ان کو جرمانے ہوتے ہیں اور عزالت کے جو اخراجات ہیں وہاں سے پورے کیے جاتے ہیں اور یہاں ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ جو بجارہ ملوموں سے جو اس کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں ساتھ میں اس کے ساتھ یہ بھی بے انصافی ہوتی ہے کہ وہ علاقوں کے انصاف سے وکیل کریں اور اس کو تو باوت کریں ٹھیک صحیح بات تو یہ شریعت کے اوپر اگر ہم لوگا ہاتھ کارنے شروع ہو جاتے ہیں یہ بڑا اچھا ایک طریقہ ہے جو لوگوں کو ستا اور فری انصاف ملتا ہے ٹھیک لیکن اگر یہ ہم لوگ مسلمان ہیں ہم لوگ کوشش کریں تو یہ ہم بلکل آسانی سے لوگوں کے متلے اور آج جو ہم لوگ اگنوں سے سے یہ آپ ہی نسلی جا یہ ہی نسلے جا یا خانہ جنگی ہوگی یا اسلام کوئی شریعت نافذ کرنے والا کھڑا ہوگا تو ہوگی صحیح یہ جی جو ورنہ ہی تھا یہ ابھی جوتے کو مبالنے میں آپ سل گئے ہیں یہ شریعت ہے کہ جو بین بھائی آپ اس میں زار رہے ہیں کیونکہ بین خواب ہی ہے جو شریعت کے حساب سے ہی اسلامی طور پہ ہی قوانین بنایا گئے ہیں پاکستان کے اندر یہ اسلامی خانون کی طریقے سے بنائے گئے ہیں جو بندہ جو مزدئی ہے اس کو تو اس طریقے سے نہیں اس کو بیسے پہلے جمع کرنے پڑتے ہیں وکیلوں کو دینے پڑتے ہیں وہ جانا کیا کرے گا تو آپ نے جوزی روٹی کمائے گا یا کہ وہ آپ نے انساف کیلئے لیے اگر آپ نے شروع میں سنا ہو تو میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کہی تھی کہ اگر وراثت جو ہوتی ہے اس کے اندر ماں باب اپنی زندگی میں ہی سب کو سب کے حصے دے جائیں تو یہ آگے سکسیشن والا چکرین آ رہے لیکن اگر یہ چیزیں گھروں کے اندر ہی ختم ہو چکی ہیں یہ انتظار ہوتا ہے کہ اچھا جی ماں باب کی ڈیتھ ہوگی تو پھر حصے بکرے ہوں گے اس کے اندر مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں جو پٹواری بغیرہ سب کا ہے وہ ہی ان کو اس طرح خاجہ سے کہ وہ دیوائیڈ سننے جاؤ تو وہاں وہ آدھاروں کے حصے پچیس ویسی پچاس پچاس ہزار ایسی بندے سے مانگتے ہیں تو وہ ان کو لوگ روزی روٹی دکے میں لگے ہوتے ہیں تو کوئی اس طرح چلتا نہیں ہو آکر میں بات نہیں ہے لیکن کوٹ کے اندر ایسا کوئی سسٹم نہیں کہ کوئی آپ سے پچاس ہزار کی ڈیمانڈ کرے لاکھ کی ڈیمانڈ کرے صرف ایک آپ کو آپ کے وکیل کی فیز دینی پڑتی ہے اور اب آپ کو وکیل کی فیز بھی اس وقت نہیں دینی پڑے گی جس وقت اگر آپ اس قابل نہیں ہیں فیز دینے کے تو انجیوز جو کام کر رہی ہیں جسٹس ناصر اسلام زاہر صاحب کی بھی انجیوے جو کہ فری میں لیگل ہیلپ دیتی ہے آپ کے یہ ایڈوکیٹ زیا وان صاحب کی انجیوے اگر آپ یہاں جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں بھائی سکسیشن فائل کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھے آپ ہیلپ کر دے ہاں ٹھیک ہے جو سب کو سکسیشن گرانٹ ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی مرضی سے وکیل کو کچھ دینا چاہیں تو دے دے نہیں دینا چاہیں تو وہ بلکل آپ سے کوئی فیز نہیں مانگی جائے گی سکسیشن جو گرانٹ کوٹ کرتا ہے اب آپ بات سمجھیے گا آپ جب کوٹ کے اندر جائیں گے ایک اپلیکیشن داخل کریں گے اس میں تمام جتنے قانونی ورثہ ہیں وہ اپیار ہوں گے جج کے سامنے اور جج کے سامنے اپیار ہونے کے بعد جج سب کے اوریجنل آئی ڈی کارڈ شناختی کارڈ آپ کے دیکھے گا شناختی کارڈ جو کمپیٹرائز شناختی کارڈ ہوں گے اس سے ایڈنٹیفیکیشن ہوگی آپ لوگوں کی کہ ہاں جی یہ سارے جو ورثہ ہیں یہ سب اصلی ہیں کے نہیں ہیں اس میں سے کوئی نقلی تو نہیں آ گیا اور اگر ان کیس اس کے اندر کوئی نقلی ڈاکومنٹس داخل کر دیا جاتے ہیں یا کوئی ڈمی کرے کریکٹر لاکے کھڑا کیا جاتے تو آپ یقین کریں کوٹ اسی وقت سکسیشن کینسل کر دیتی ہے تو وہ سکسیشن گرانٹ نہیں ہوتا اگر بعد میں بھی پتہ چل جائے تھوڑا سا ٹائم پیڑیٹ دیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کلیم تو داخل نہیں ہو رہا یا اگر کوئی کلیم داخل ہوتا ہے تو وہ وہیں پہ سٹاپ کر دیا جاتے ہیں